آج ہم ایک ایسے سوال پر تفسکرہ کرے گے جو سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا اور ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے تو ہم نے بڑی ہی محنت کر کے اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کی ہے تو آپ سب اسے گزاری سے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے آپ سب اسے چھوٹی سی گزاری سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو یہ سوال کافی لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ الٹی چپل کو دیکھ کر سیدھی کرنا چاہیے یا پھر نہیں یا پھر ہم نے الٹی چپل کو دیکھ کر وہیں پر چھوڑ دیا تو ہم پر کیا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کوئی عذاب تو نہیں ہوگا کافی لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس سوالوں کو کلیئر کرنے کی کوسس کرے گے وہ بھی حدیث کے مطابق آپ سبی کو بتانے والے ہیں تو آپ سبی سے گزاری سے اس ویڈیو کو ابھی شیئر کیجئے دوستو روایتوں میں ملتا ہے کہ الٹی چپل کو دیکھ کر سیدھا ضرور کرنا چاہیے اور ایک حدیث صریف میں ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الٹی چپل کو دیکھ کر سیدھا کرنا چاہیے کیونکہ الٹی چپل پر سیطان کا تخت ہوتا ہے اور سیطان اس تخت پر سوار ہوتا ہے تو اب بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیئے ہے کہ الٹی چپل کو دیکھ کر سیدھا کرنا چاہیے اگر نہیں کرے گے تو کوئی گناہ نہیں ہے سیدھی چپل کرنا مستحب کام ہے اور یہ کام ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیئے کہ الٹی چپل کو دیکھ کر سیدھا کرنا چاہیے کیونکہ الٹی چپل پر سیطان کا ایک تخت ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ سوار ہوتا ہے تو یہ مستحب کام ہے تو اس کام کو ضرور کرے اور ہم نہیں کرے گے تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الٹی چپل کو دیکھ کر سیدھا کرنا چاہیے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے لیکن نہیں کرے گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا تو میرے پیارے دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائے جانے والی سب ہی چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر آپ کو سمجھ میں آئیے تو دوسروں کو بھی ضرور سمجھائیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اگر آپ کو ایسے ہی ویڈیو زور چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو زور زیادہ پیش کرتے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی ویڈیو اور ٹیکنے کے لیے چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ